بھارت کو باہر کرنے کے لیے پاکستان کس حد تک نیچے گر گیا نیوزی لینڈ کے خلاف جانبوچ کر کی چوکانے والی گلتیاں ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں بھارتیے ٹیم کا سفر ختم ہو چکا ہے ٹیم کی امیدیں سومور کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے بیچ کھیلے گئے میچ پر ٹکی تھی لیکن نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ہرا کر پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے ستان پر رہتے ہوئے سیمی فائنل کا ٹکٹ حالانکہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان بیم نے جس طرح کا پردرشن کیا اسے دیکھ کر ایسا لگا کہ انہوں نے جانبوچ کر اس میچ کو گموایا ہے دراصل گروپے کے آخری میچ میں پاکستان ٹیم اگر نیوزی لینڈ کو ہرا دیتی تو بھارت سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے لیکن پاکستان ٹیم کے پردرشن کو دیکھ کر ایسا لگا کہ وہ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ ہارنے کے لیے کھیلی رہی ہو ہوا کچھ یوں کہ نیوزی لینڈ نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا جس کے بعد پاکستان کے پاس نیوزی لینڈ کو کم سکور پر آل کرنے کا موقع تھا لیکن ٹیم نے ایک یا دو نہیں بلکہ آٹھ بار کیچ چھوڑا نیوزی لینڈ کو اسی کے سکور کے آس پاس روکا جا سکتا تھا وہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم چھے وکٹ کے نقصان پر بیس اوور میں ایک سو دس رنوں کے سکور تک پہنچ سکی فیلڈنگ میں خراب پردرشن کے پاکستان نے بلے بازی میں کچھ ایسا ہی کر دکھایا نیوزی لینڈ سے ملے ایک سو گیارہ رنوں کے لکشے کو پاکستان ٹیم سوج بوجھ کے ساتھ کھیل کر حاصل کر سکتی تھی لیکن پوری ٹیم گیارہ چار اوور میں چھپن رن کے سکور پر سمٹ گئی اس دوران پاکستان کے نو بیٹر دہائی کا آنکڑا پار نہیں کر سکی جو بھی آتا گھٹیا شوٹ کھیل کر چلا جاتا دو بیٹر تو رن آؤٹ بھی ہوئی ٹیم نے انتیم پانچ وکٹ صرف چار رن جوڑ کر کموائے صرف کپتان سنا فاتیما ہی تھی جنہوں نے کچھ اچھے شوٹ لگا ہے اس طرح کا خراب پردرشن انٹرنیشنل کرکٹ میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے ایسا لگا کہ پاکستان کی ٹیم نے پورے میچ میں جیت لیے کھیلا ہی نہیں بلکہ بھارت کو ورڈ کب سے باہر کرنے کے لیے چان بوجھ کر ہار گئی ہو